موسیقی اسلام علیکم سٹرینٹس بیٹا آج ہم آپ کے ساتھ ماہ ستمبر کا چپٹر عقیدہ آخرت اور انسانی کے ادار کی بلندخانی پہلے کریں گے پھر اس چپٹر کے مشکل الفاظ آپ کو دھر پر اپنے پرچس کریں گے پورے چپٹر کی بلندخانی کسی اپنے پیرنٹس میں سے کسی کے سامنے بیٹھ کے کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بلندخانی کرنی ہے بلندخانی بیٹا بہت ضروری ہے اچھا میں آج اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں عقیدہ آخرت اور انسانی کے ادار عقیدہ آخرت اور انسانی کے ادار جس بات پر انسان کا پختہ یقین ہوتا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں عقیدہ کے معنی گرہ لگائی ہوئی چیز یعنی ایسی چیز جو انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور انسان اس کے بارے میں کسی قسل کا شک نہ کرے جو بات انسان اپنے دل میں پکی پختہ یقین کے ساتھ کرتا ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں یہ بات میں ہاں سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی عقیدہ کے معنی ہیں گرہ لگانے گرہ لگ جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز یعنی باندھی گئی اس کو اب کھلنا مشکل ہے جب نوٹ لگ جاتی ہے گرہ لگ جاتی ہے تو اس چیز کو کھلنا آسان نہیں ہوتا اسی لئے کہتے ہیں کہ عقیدہ کے معنی گرہ لگانے کے ہیں یعنی ایسی چیز جو انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور انسان اس کے بارے میں کسی قسم کا شک نہ کرے عقیدہ آخرت کا مطلب ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے کہ ہمیں ملنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی یعنی ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم یہ زندگی جو ہماری ہے یہ ہماری چند روزہ ہے اور اس کے بعد ہمیں موت آئے گی اس زندگی کے بعد اور پھر جب ہم مر جائیں گے اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اللہ کی عدالت قائم ہوگی یعنی اللہ کی عدالت وہاں قائم ہوگی جہاں پر ہمارے عمال کا اور جو ہمارے درز عمل ہیں ان سب کا حساب و کتاب ہوگا کیونکہ حساب و کتاب کرنے والی جو جگہ ہوتی وہ عدالت ہوتی ہے تو اسی لیے وہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی جس میں ہماری دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ خب سے بڑا عادل اور انصاف کرنے والا ہے تو وہاں پر جو ہوگا کوئی کسی کے ساتھ بھی رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ اس کا عجر پائے گا اگر اس میں عامال اچھے ہوں گے تو اس کے سلے میں اسے جنت ملے گی اور جس کے عامال برے ہوں گے اس کے سلے میں اسے دو زخد ملے گی یہ اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ہے اس کو ماننے سے انسان کی عملی زندگی پر نہایت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے اخلاق و کردار ہیں بیٹا سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے ایک انسان کے لیے اس کے اپنی زبان نہ کردار اور اس کے اپنے عامال ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے زبان اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے کس طرح سے وہ انسانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس لیے اسلام نے انسان کے اخلاق و کردار کو سوالنے پر بہت توجہ دی ہے انسان کے کردار اور اخلاق ہی اسے یعنی آسمان کی بلندی پر لے جاتے ہیں اور انسان کے اخلاق و کردار ہی اسے زمین کی پست گہرائی میں لے جاتے ہیں انسان کا اگر اخلاق اچھا ہوگا تو اسے نہ صرف دنیا میں عزت ملتی ہے بلکہ اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے اسلام کی بنیادی عقائد اس سلسلے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں جہاں عقیدہ توحید اور رسالت انسان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے عقیدہ آخرت بھی انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے یعنی عقیدہ آخرت جو ہوتا ہے کیونکہ اس بات کا ڈر اس بات کا ڈر انسان کو اپنے برے عمل کو کرنے سے روکتا ہے کہ اگر آخرت میں ہمارا جب اللہ تعالی کے ہاں ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اللہ تعالی کی عدالت میں جب ہم پیش ہوں گے تو ہمارے آمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے تو وہ ڈر جو ہوتا ہے انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے والا دنیا میں بے فکری کی زندگی بسر نہیں کر سکتا یعنی جب اس کے دل میں اس بات کا خوف ہو جائے گا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے تو وہ بے فکری کی زندگی نہیں گزارے گا کیونکہ اس کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی وہ یہ سوچے گا کہ کہیں میرا کوئی عمل ایسا نہ مجھ سے سرزرد ہو جائے جس کی مجھے آخرت میں سزا مل جائے تو اس لیے وہ بے فکری کی زندگی نہیں گزارے گا بلکہ ایک اچھی اور فکر والی زندگی جس کے اندر اسے اپنی ڈر ہو اس بات کا کہ میں اپنے اچھے آمال کروں میں اچھے کردار کے ساتھ زندگی بسر کروں میرے زبان سے میرے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو وہ ان سب باتوں کی جب فکر کرے گا تو لازمی سی باتیں وہ بے فکری کی زندگی نہیں گزارے گا اس ایمان اور یقین کے نتیجے میں انسان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں ان میں سے چند ایک درج زیل ہیں با مقصد زندگی اچھا پہلا کیا ہے با مقصد زندگی انسانی فطرت ان چیزوں کو بے معنی سمجھتی ہے جن کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا انسان ہر چھوٹا بڑا کام کرتے ہوئے اپنے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتا ہے وہ انسان کس قدر دھوکے میں مقتلہ ہے جو زندگی کے ہر کام کو با مقصد بنانے کا خواہش مند ہے مگر پوری زندگی کوئی بھی مقصد تے کرنے کے لئے تیار نہیں یعنی انسان کو اپنا مقصد جو ہے وہ رکھنا چاہیے وہ مقصد ہونا چاہیے اس کا جو اسے آخرت میں ظلیل و رسوہ نہ کرے بلکہ آخرتوں سے بلند و بالا مقام دلوائے اس لیے جب کوئی شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کی اصل کامیابی اور ناکامی کا انحسار اس زندگی پر ہے تو اس روئے میں یکثر تبدیلی آ جاتی ہے وہ فضول اور بے مقصد کام نہیں کرتا اور اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنے میں حیمتاً مصروف ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنا اپنی زندگی کا جیسے اب خالی بیٹھاوے انسان کا خالی بیٹھاوے انسان بلکل اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ایک کہتے ہیں نا خالی انسان کا ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے جب انسان خالی بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے اندر مختلف شیطانی خیالات اس کے اوپر ہوتے ہیں اور پھر وہ غلط کاموں کی طرف جاتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ خالی بیٹھے تو صرف ذکرِ الٰہی اور یادِ الٰہی میں اپنے اس ٹائم کو گزارے اگر اس کے پاس خالی ٹائم بچتا ہے اگر وہ اپنے ایک روٹین کو بناتا ہے کہ اب مجھے اس ٹائم پر یہ کام کرنا ہے تو یقینی طور پر وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسے واقعی ٹائم نہیں ملتا اپنی زندگی کو اس کو اس طرح سے تقسیم کرنا چاہیے حصوں میں کہ اپنے روٹین بنانے چاہیے کہ مجھے اس ٹائم پر یہ کام کرنا ہے دیکھیں بیٹا اگر ہم اس بات کی پابندی کے لیے یا وقت کی ایک وقت کو اپنے متحرک کرنے کے لیے اگر ہم اس بات کے لیے پانچ وقت کی نماز کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیوں رکھی ہے فجر میں ہم اٹھ رہے ہیں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں صبح اللہ صبح اٹھتے ہوئے پھر زہر میں جب سورج نکل آتا ہے اور سوہ نیزے کے بعد داخل ہو جاتا ہے تو آپ کی اس کے بعد زہر کی نماز آ جاتی ہے پھر زہر کے بعد اسر اسر کے بعد مغرب مغرب کے بعد عشاء یعنی آپ کا صبح سے لے کے رات تک کا ٹائم جو ہے آپ کا پورا اللہ تعالیٰ نے مصروف کر دیا کہ آپ کس طرح سے پابند بن سکتے ہیں اپنے ٹائمنگ کے لیے تو با مقصد زندگی گزارنے کے لیے انسان کو اپنے ایک مقصد کے لے کر آنا ہوگا کہ مجھے میری زندگی کا مقصد یہ ہے اور مجھے اپنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے تو اگر نیک کام کرنے کے لیے مقصد بناتا ہے اپنے تو اس کے لیے کامیابی ہے اچھا یہاں پھر اس کے ساتھ ہی کیونکہ اس کے سامنے زندگی کا ایک آلہ نظب لین ہوتا ہے اور وہ اس نظب لین کے حصول کے لیے اپنی تمام در توانائیہ سرف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا کر اور اپنی زندگی کو ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنی آمال کو اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو شامل حال کرتا ہے بیٹا عقیدہ آخرت اور انسانی کردار کے میں نے آپ کو اس کے تقریباً تین پیرگراف کی میں نے بلندخانی کری ہے اب میں چاہ رہی تھی کہ باقی کی بلندخانی آپ خود اپنا کریں مشکل الفاظ کی تاکہ آپ آگے سیکھ سکیں نئے ورڈ اور الفاظ کی بلندخانی آپ کو الفاظ کی ہجے کرنی آ سکیں اب میں آپ کو اس کی ایکسرسائز مشکل کے اوپر لے کر آتی ہوں سب سے پہلے اس میں سرگرمی ہے سرگرمی میں تفہیم ہے تو تفہیم کے اندر آپ کو جملے مکمل کرنے ہیں پہلا جملہ ہے آپ کا اس میں آپ لکھیں گے اسے عقیدہ کہتے ہیں پہلے جملے کو جب آپ مکمل کریں گے تو آپ نمبر ون میں لکھیں گے اسے عقیدہ کہتے ہیں دوسری بلند کے اندر آپ لکھیں گے گیرہ لگائی ہوئی چیز اور تیسری بلند کے اندر آپ لکھیں گے اخلاق و کردار ہیں چوتھے میں لکھیں گے محصد ضرور رکھتا ہے پانچ میں میں لکھیں گے ہر وقت نیکی میں اضافے کے لیے کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ جملے مکمل کر لیے تفہیم کے اب جائزہ میں آپ کے لانگ سوالات ہیں لانگ سوالات میں آپ کا عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے یہ سوال ہے اس کے لیے آپ پہلا پیریگراف ستر نمبر چار آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپ کے پاس عقیدہ آخرت کی پہلے آپ ہیڈنگ لکھیں گے اور پھر جس بات پر جس بات پر انسان کا پختہ یقین ہوتا ہے یہاں سے ہی اسٹارٹ ہو رہا ہے ہم یہاں پر ہیڈنگ ڈالیں گے عقیدہ آخرت عقیدہ آخرت کی ہیڈنگ ڈال کر پھر آپ اس پیریگراف کو یہاں سے یہاں تک لکھیں گے کہ فیصلہ ہوگا فیصلہ پہلے ہی پیریگراف آپ اس کا جواب میں لکھیں گے یہ آپ سوال کریں گے پھر اس کے بعد عقیدہ آخرت پر ایمان نہ لانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں عقیدہ آخرت پر ایمان نہ لانے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے نقصانات کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد پہلا پوائنٹ ہے منکرین آخرت اس دنیا میں بے مقصد زندگی گزارتے ہیں یعنی جو آخرت کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بے مقصد زندگی گزارتے ہیں دوسرا پوائنٹ عقیدہ آخرت کو نا ماننے والے انسان کی عملی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں عقیدہ آخرت کو نا ماننے والے انسان کی عملی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں نمبر تین عقیدہ آخرت پر ایمان نہ لانے والا انسان نیکی سے دور رہتا ہے منکرین آخرت میں سبر و تحمل جیسی صفت موجود نہیں ہوتی نمبر پانچ منکرین آخرت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انہیں اپنے اس کفر کی وجہ سے آخرت میں عذاب ملے گا منکرین آخرت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ انہیں اپنے اس کفر کی وجہ سے آخرت میں عذاب ملے گا آخرت میں ایسا انسان اللہ کے سامنے رسوہ اور شرمندہ ہوگا آخرت میں ایسا انسان اللہ کے سامنے رسوہ اور شرمندہ ہوگا بیٹا آپ کے دو کوشن تھے جو میں نے آپ کو کروا دی ہیں جائزہ میں پہلا سوال جو تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ مفہوم لکھنے ہیں معنی بتانے تھے آپ کو اور دوسرا سوال پہلا سوال آپ کا یہی تھا عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اور دوسرا سوال جو میں نے آپ کو کروایا ہے عقیدہ آخرت پر ایمان نہ لانے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ دو سوال آپ جائزہ سے کریں گے تفہیم میں آپ جملے مکمل کریں گے اور اس کے علاوہ ماہ ستمبر میں ناظرہ میں اسماعال جز قرآن گیارہ سے لے کے بیس جو آپ کے قرآن پاک کے سفاروں کے نام ہیں وہ بھی میں آپ کو لکھوا رہی ہوں اب وہ آپ اپنی کاپی پر نوٹ ڈاؤن کریں گے ماہ ستمبر کے گیارہ سپارہ آپ کا ہے یا تظرون باروہ ہے وما من داب بطین تیرہ سپارہ ہے وما ابریو چودہ سپارہ ہے رباما پندرہ سپارہ ہے سبحان اللہزی سولہ سپارہ ہے کالا علم سترہ سپارہ ہے اک ترابو اور اٹھارہ سپارہ ہے قدفلاہ انیس سپارہ ہے وقال اللہزینا اور بیسوہ سپارہ امن خلاقہ یہ آپ کے گیارہ سے لے کے بیس تک کے سپارے جو ہیں آپ کے ماہ ستمبر کے ہیں ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں گیارہ سپارہ ہے یا تظرون باروہ سپارہ ہے وما من داب بطین تیرہ سپارہ ہے وما ابریو چودہ سپارہ ہے رباما پندرہ سپارہ ہے سبحان اللہزی سولہ سپارہ ہے قالا علم سترہ سپارہ ہے ایک ترابو اٹھاروہ سپارہ ہے قدفلاہ انیسوہ سپارہ ہے وقال اللہزینا اور بیسوہ سپارہ امن خلاقہ یہ آپ کے اسماع الجز قرآن کے سپاروں کے نام ہو گئے آپ یہ کام بھی اپنی کاپی پر نورڈاؤن کریں گے اچھا اس سپارے کے اندر اس چپٹر کے اندر آپ کے پاس قرآنی آیات نہیں تھی تو اسی لیے میں نے اس چپٹر کی قرآنی آیات آپ کو نہیں کرائیں یہ عقیدہ آخرت اور انسانی کردار میں اس چپٹر کے اندر چونکہ قرآنی آیات اس چپٹر کا پارٹ نہیں تھی اسی لیے میں نے اس چپٹر میں قرآنی آیات کی بجائے ناظرہ میں ماہ ستمبر کے اسماع الجز قرآن کروا دیے ہیں آپ ان کو بہت اچھی طرح سے صاف صاف لکھیں گے اچھا یہ آپ کا ماہ ستمبر کا پہلا چپٹر ہوا ہے ماہ ستمبر کا دوسرا چپٹر آپ کا جو ہے اس میں آپ کے شامل ہیں جہاد ایک چپٹر ہے دوسرا چپٹر آپ کا ہے کاروبار میں دیانت اور ایک نوٹ ہے اس کے علاوہ حضرت فاطمہ تو زہرہ پر وہ میں انشاءاللہ اللہ آپ کو اگلے لیسن کے اندر کمپلیٹ کرو ہوں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا کام بہت اچھی طرح سے نیٹ اور کلین کیجئے گا اس کی پکچرز مجھے سینٹ کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھتے ہوئے مدہ حافظ